واتس اپ گائز آج کی ویڈیو یو ایس اے کے ویزے کے بارے میں تھوڑا سا ٹریکی ہے یہ یہ اتنا سٹریٹ فورڈ نہیں ہے جتنا کہ یوکے کا ویزا تھوڑے سا سٹرکٹ ہے یہ اور زیادہ ڈیٹیل ایک قسم کا یہ نہیں کہ یہ چیکس ہوتے ہیں ان کے اندر تو اس لیے دھیان سے اس ویڈیو کو فالو کریں اور دیکھتے جائیں اند تک ضرور دیکھنا تھا کہ جتنے جتنے میں پوائنٹ بتاؤں گا وہ سارے کے سارے اگر آپ سٹیپ بائی سٹیپ فالو کرتے ہیں امید ہے کہ آپ کا ویزا لگ جائے گا تو شروع کرتے ہیں پہلا پوائنٹ ہمیشہ کی طرح پلیز آوائیڈ کریں کسی بھی ایجنٹ کے پاس جانے سے آپ خود سے اتنے اس قابل ہیں کہ آرام سے ویزا اپلائے بھی کر سکتے ہیں اور وہ سکسیس فل بھی ہو سکتا ہے اس لیے کسی بھی دو نمبر ایجنٹ کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے یادہ کہ ایک نمبر کے پاس بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے ویسے تو آرام سے خود سے اپلائے کریں ہوتا ہوگا ہوئے گا نہیں ہوتا آئے گا تو کی ہو جائے گا اس لیے گرنٹی تو ایجنٹ نے بھی نہیں دینی آپ کو اس لیے بہتر بہتر ہے کہ آرام رامز کون سے خود سے اپلائے کریں اور اپنے جو آپ نے دس بارہ لاکھ رپے کسی اور کو دینے ہیں وہ بہتر ہے کہ امریکہ میں جا کے جب پہنچ جائیں گے تو وہاں پہ جا کے کوئی آرام سے شاپنگ شوپنگ کرنا موونگ آن اپلیکیشن فارم آپ فل کرتے ہیں پھر سے میں کہوں گا کہ اگر کسی کو ضرورت ہوگی اپلیکیشن فارم فل کرانے کے لیے کوئی مدد چاہیے مجھے میرے سے کانٹاٹ کر لیں میں جتنا گائیڈ کر سکتا ہوں گا میں کروں گا ٹکٹ ریٹرن ٹکٹ لازمی ہونی چاہیے پھر سے اگر وہ کوئی جاننے والا ہے ٹکٹنگ ایجنٹ آپ کا کوئی جاننے والا ہے اس سے بنوالے نئی آن لائن لے کے کینسلیشن والی فری کینسلیشن والی کرام کون سے ساتھ اٹیچ کر دیں سیم گولز وید ہوتل بکنگ ویرہ اچھا یہاں پہ میں منشن کرنا چاہوں گا کہ یو ایس سے میں خاص طور پر اگر آپ کا کوئی بھی جاننے والا نہیں ہے تو وہ زیادہ اچھا ہے جس وقت آپ جا رہے ہو وہاں اگر آپ وزٹ پہ خاص طور پر وزٹ ویزا اگر آپ اپلائے کر رہے ہیں امریکہ کا اور وہاں پہ اگر آپ کا جاننے والا نہیں ہے وہ آپ کے زیادہ فائدے میں آئے گا یہ بات یاد رکھیں اگر کوئی ہے بھی بھائی وغیرہ جو بھی آپ کا قریبی عزیز جو مرضی جیسا مرضی رشتہ دار کیوں نہ ہو اگر وزٹ ویزا اپلائے کر رہے ہیں فیانسے ویزا وزنس ویزا فلانا 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 اور کوئی بھی کٹیگری ہے اس کے برے میں میں نہیں جانتا اس میں آپ جتنے مرضی رشتہ دار بتائیں آپ کی مرضی ہے لیکن وزر ویزا اس میں اگر آپ نہیں بتاتے کہ آپ کا یار دوست کوئی بھی یعنی کہ ہم سایا ملے دار چاچا ماما پھوپی کوئی اگر وہاں پہ نہیں ہے وہ زیادہ بہتر ہے آپ کے حق میں جائے گی بات آلچہ ہوتل بوکنگ دکھا دیں جہاں آپ رہیں گے چاہے وہ ائر بی این بی ہے کوئی ہوتل ہے جیسا مرضی اگین کینسلیشن کے ساتھ آپ آرام سبون سے دکھا کے یہ بتا دیں جوب یو ایس ویزے کے لیے جوب بہت زیادہ امپورنٹ ہے اس لیے گورنمنٹ جوب ہوگی بہت زیادہ بہت زیادہ جوب ہے نہیں ہے کہیں سے بھی جگار لگا کے پیپر آپ نے لازمی بنوانے ہے اور این او سی لازمی آپ نے اٹیچ کرنا ہے اور جو بھی جوب آپ بتائیں گے جو بھی آپ کی جوب ڈسکرپشن ہے آپ نے کیا کام کرتے ہیں کب سے وہاں پہ کام کر رہے ہیں کون سی طریقے سے آپ نے شروع کیا تھا یہ ساری چیزیں آپ نے مائنڈ میں کیا بہت قیادہ جیسے کہتے ہیں نا کہ گھول کے پی لینا کیونکہ ان کے سوال لازمی ہوں گے آپ سے چاہے پہلا انٹرویو ہے چاہے دسوہ انٹرویو ہے چاہے آپ دس مختلف بندوں سے کیوں نہیں مل رہے ہیں ہر بندے نے آپ سے یہ لازمی پوچھنا ہے اور پوری ڈیٹیل میں پوچھنا ہے کہ آپ کب سے شروع کیا آپ نے کام کیا آپ کام کرتے ہیں آپ کے کام کی نویت کیا ہے کمپنی میں ہے تو کمپنی میں کس عودے پہ ہیں اور عودے کا مطلب کیا ہے کیا آپ کی ذمہ داری کیا ہے اس پورے کام کی ٹھیک ہے یہ ساری آپ نے ڈیٹیل لازمی یہ آپ کو پتا ہونی چاہیے ٹھیک ہے کب سے آپ نے شروع کیا ہے ڈیٹ وگرہ سارا کچھ نو سی لیٹر آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے بینک سٹیٹمنٹ پھر سے طریقہ آپ کو بتایا ہوئے نہیں پتا دوسری ویڈیو جا کے دیکھ لیں آپ کو سمجھا جائے گی کہ کہاں پہ ہے وہ بینک سٹیٹمنٹ کیسے بنانی ہے کون کون سی ہونی چاہیے گھر لازمی ہونا چاہیے اگر کسی نے پڑا نہیں ہے تو پڑھ لے جا کے یہ ان کی اپنی ویب سائٹ پہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو وزٹ ویزا اپلائے گا رہا ہے امریکہ کا دنیا میں کہیں کا بھی ہو چاہے وہ یورپین شہری کیوں نہ ہو اگر وہ ایک دفعہ وہاں پہ جا رہا ہے امریکہ جا رہا ہے وہ لازمی ڈیکلیئر کرتا ہے کہ اس کا ایک اڈریس امریکہ سے باہر کہیں پہ ہے کسی نہ کسی ملک میں وہ رہتا ہے پرمنٹلی اس لیے آپ کا ایک اڈریس ایک گھر جہاں آپ نے واپس آنا ہے یہ آپ نے لازمی آپ کے پاس ہونا چاہیے اس کے چاہے پراپٹی پیپرز ہوں مجھے نہیں پتا کس طرح آپ نے وہ مینی کے دکھانے ہیں وہ آپ پہ ہے جتنا بھی پروف آپ کر سکتے ہیں جتنا بھی انہی کے سٹرونگ آپ اس کو انہی کے اٹیشمنٹ آپ دکھا سکتے ہو کہ آپ کے گھر کی یا بیوی بچے تو ہیں ہی ہیں لیکن گھر آپ کا پاس لازمی ہونا چاہیے مومنگ آن امریکہ کے وزٹ کے دوران آپ جہاں جہاں جو جو جگہ جانا ہے آپ نے وہ لازمی آپ نے رٹنی ہے جس طرح سے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا بھائے اور ویڈیوز میں میں کہتا ہوں کہ اگر آپ نے ہوتل بکنگ دی ہے تو اس کا ایکزیکٹ ایڈرس آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ آپ نے بتانا ہے اسی طرح سے لیکن امریکہ کے لیے خاص طور پر اگر آپ وہاں پہ کئی پہ سیار کرنے کا آپ زیادہ سی بات وزٹ پہ جا رہے ہیں آپ نے کہا کہ میں سیار کروں گا فلانے میں نے جگہ بھی جانا ہے میں نے فلانی جگہ بھی جانا ہے وہ آپ نے لازمی ایکزیکٹ بتانی ہے میں فلانی کاؤنٹی میں فلانی سٹیٹ میں فلانے شہر میں میں نے یہ ولی جگہ دیکھنی ہے اس کے لیے میں یہ چیز کیا میں نے یہ ساری آپ نے بغیدہ لکھ کے لے کے جانی ہے ساتھ اور یہ ریٹری بھی ہیں پوری ڈیٹیل آپ نے بتانی ہے ان کو یہ لازمی ہے فل کانفیڈنٹلی اگر آپ سے پوچھا جا رہا ہے ہاں جی آپ کو مقصد کیا ہے میں جی سیر کرنے جا رہا ہوں اچھا کہاں کہاں پھیلیں گے میں نے وہاں پہ کالیفورنیا بھی جانا ہے میں نے وہ جی گولڈن گیٹ وہ جو پریج ہے میں نے وہ بھی دیکھنا ہے ہالی ووڈ سائن بھی دیکھنا ہے میں نے سٹیچو آف لیبرٹی بھی میں نے دیکھنا ہے امپائر سٹیٹ بیلنگ بھی میں نے دیکھنی ہے بہت ساری اور بھی میں نے جگہ دیکھنی ہے نی جرزی بھی جانا ہے میں نے اور بھی دوسری چیز ایک اور جو ان کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے وہ اس لیے ہمیں منشن کرنا لازمی ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا ٹریکی اس لیے ہے کیونکہ باقی جتنے بھی ملک ہیں ان کا تقریبہ سٹینڈڈ پکچر سائز جو ہے وہ آلماس سٹینڈڈ ہے ہر کوئی جو بھی اگر مانگے گا وہ آپ سے نہیں کہ وہ شاید دو بھائی دو کی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے وہ پاسپورٹ سائز جو بھی اس کا سائز ہوتا ہے وہ آپ سے مانگتے ہیں ان کا اپنا ہی ایک سائز ہے اگر آپ کسی سٹوڈیو میں بھی جائیں گے تصویریں وغیرہ اتروانے کے لیے تو ان کو پتہ ہی ہوتا ہے پہلے سے آپ ان کو یہ کہتا ہے نا مجھے امریکہ وغیرہ لائے کرنا ہے وہ یہ چار تصویریں بنا دیں وہ آپ کو سستی سی کو بنا دیں گے وہ آپ نے ایک دو میرے خیال میں ساتھ لے کے جانی ہوتی ہے لازمی کیونکہ اکثر آپ تو بہت سارے ملک ہیں جو اندھر نے یہ کیا دیا ہے وہ دیجٹل تصویریں جس وقت آپ جاتے ہیں انٹرویو کے لیے اپنا بائیو میٹرکس دینے کے لیے تو وہ اس وقت آپ سے وہیں پہ بیٹھے بیٹھے تصویریں بھی لے لیتے ہیں اس لیے آپ کو تصویریں لے کے جانے کی ضرورت نہیں پڑتی یہ ابھی تک ویسے ہی ہیں اورڈ سکول ابھی بھی ان کو ایک تصویر ساتھ لے کے جانا نظرین کی اندھر نے رکھا ہوا ریکوائرمنٹ یہ کچھ چیزیں ہیں ان چیزوں پہ اگر آپ فوکس کرو یہ لازمی گھر جوب یہ دو چیزیں میں آپ گارنٹی دیتا ہوں اس بارے میں بلکہ میں یوکے یا باقی اور ملکوں کا اگر نہیں بھی اس میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہنڈر پرسنٹ آپ کا ویزا ریجیکٹ نہیں ہوگا اگر یہ دو چیزیں آپ گارنٹی سے دکھا سکو کہ آن جی کیا رہا ہے میرا اپنے نام پہ ہے بے شک یا نہیں بھی ہے اپنے نام پہ اپنے نام پہ ہے تو بہت اچھی بات ہے اپنے نام پہ نہیں ہے تو پھر بھی اگر آپ دکھا سکو کہ میں نے لازمی وہاں پہ جانا میں نے اور کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے وہ اس کے کیر ٹیکر آپ ہو یا وہاں پہ بی بچے رہتے ہیں ان کو آپ نے جا کے نہیں کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے ماں باپ ڈیپینڈنٹ ہے کچھ ہے جتنے بھی آپ دکھا سکتے ہو اپنی کڑیاں جو سکتے ہو کہ یار میرا لازمی وہ لوگ مر جائیں گے یا میں مر جاؤں گا واپس نہ آگر میں گیا جینا مرنا میرا وہاں پہ ہے یہ اور ایک آپ کی جاب اچھی جاب کسی فیکٹری میں بھی ہو وہاں پہ آپ کا ایک پروپر انہی کے آمدن ہے اچھی ہینسم اماؤنٹ آپ کو انہی کے ہر مہینے آتی ہے جس میں آپ بڑے رام سٹیشن سے رہ سکتے ہو یہ دو چیزوں پہ آپ امد کر لو آپ کا ہنڈر پرسنٹ ویزا لگے گا یہ امریکہ کا چلے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک کر دینا اگر اچھی لگے گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ رہے خیال رکھیں اللہ آپ